باپ پانچ اے دولت مندو ذرا سنو تو تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واویلہ کرو تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا تمہارے سونے چادی کو زنگ لگ گیا اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا تم نے آخر زمانہ میں خزانہ جمع کیا ہے دیکھو جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے ان کی وہ مزدوری جو تم نے دغا کر کے رکھ چھوڑی چلاتی ہے اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد رب العفواز کے کانوں تک پہنچ گئی ہے تم نے زمین پر اے شوشت کیو اور مزے اڑائے تم نے اپنے دلوں کو زبا کر کے دن موٹا تازہ کیا تم نے راستباز سخص کو قصورباہ ٹھہرایا اور قتل کیا وہ تمہارا مقابلہ نہیں کرتا پس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پیشلے مہ کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خداوند کی آمد قریب ہے اے بھائیو ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ دیکھو منصف دروازہ پر کھڑا ہے اے بھائیو جن نبیوں نے خداوند کے نام سے کلام کیا ان کو دکھ اٹھانے اور صبر کرنے کا نمونہ سمجھو دیکھو صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہے اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا جس سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے اگر اے میرے بھائیو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ قسم نہ کھاؤ نہ آسمان کی نہ زمین کی نہ کسی اور چیز کی بلکہ ہاں کی جگہ ہاں کرو اور نہیں کی جگہ نہیں تاکہ سزا کے لائق نہ ٹھارو اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیہ کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لئے دعا کریں جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا اور اگر اس نے گناہ کیا ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لئے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ راستباز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اے لیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ میں نہ برسے چنانچہ ساڑھے تین برس تک زمین پر میں نہ برسا پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی اے میرے بھائیو اگر تم میں کوئی رائے حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گناہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا وہ ایک جان کو ماؤں سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا موسیقا